حسین ابن علیہ رضی اللہ عنہ آپ کو نہیں جانا چاہیے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں کہنے والے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں کہنے والے حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں کہنے والے صحابہ اکرام کے اولادیں درمیان میں آگئے امام حسین نزی اللہ انہیں اپنا ارادہ ملتوی کیا پوچھا اچھا بتاؤ کیا حل ہے یہ کہتے ہیں ہمیں دینی باتیں بتاؤ یہ کہتے ہیں ہمیں دینی رہنمائی بتاؤ آپ نے عزید کی بیعت نہیں کیجئے ہمارے پاس آئیے اگر میں نہ جاؤں یہ کہتے ہیں کل قیامت میں ہم آپ کا نوزو باللہ گربان پکڑیں گے میں اللہ کو کیا جواب دوں ہزاروں آتمی مجھے اپنی دینی رہنمائی کے لئے طلب کر رہے میں نہ جاؤں صحابہ اکرام نے عرض کی ہے امام حسین نزی اللہ انہوں ہمیں آپ کا خون عزیز ہے ہمیں آپ کی جان عزیز ہے ہمیں آپ کی عزت اور احترام عزیز ہے آپ ایک کام کیجئے ایک نمائندہ بھیج دیجئے وہ وہاں جائے ان کو پرکھے ان کو سمجھے ان کو سرچ کرے ان کی تحقیق کرے اور اس کے بعد معاملہ واضح ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہیں یا منافق ہیں یہ اوپر اوپر سے حامی بھر رہے ہیں یا اندر سے بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ جی بالکل بہت اچھی بات ہے بھیج دینا چاہیے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ حضرت علیج المرتضاء کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چچا جان حضرت عقیل کے بڑے بیٹے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا جاتا ہے بطور جانشین بھیجا جاتا ہے بطور ایمبیسیٹر بھیجا جاتا ہے بطور سفیر بھیجا جاتا ہے بطور نمائندہ بھیجا جاتا ہے اور یہ کوفہ تشریف لے جاتے ہیں وہاں کے ماحول کو دیکھتے ہیں سازگار ماحول ہے اس وقت وہاں کے جو گورنر تھے وہ نومار ابن بشیر رضی اللہ عنہ تھے عظیم صحابی رسول ہیں لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا برتا ہوئے بڑا تعلق ہے ان میں کوفیوں نے اچھا ایک رہنسین کا سامان رکھا ہوئے اور انہیں خط لکھیں اور یہ سارے گئے تو حضرت عقیل کے نمائندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی آپ بلائیے امام عقیل کو ہم بیعت گرتے ہیں ہم ساتھ دیتے ہیں ہم تعلق میں رہتے ہیں ہم مدد اور نسرت کے لئے رہتے ہیں وہ ہماری شرعی رہنمائی کی کریں ہماری اسلامی رہنمائی کریں ہمیں دینی نالج اور دینی معلومات دیں آجی ٹھیک ہو گیا جب انہیں تسلی دیکھی وہ عاملات کو پرامن دیکھا خط لکھا آجائیے یہاں ماحول بالکل سازگار ہے حضرت عقیل صحابہ کی اولادوں کو خط دکھاتے ہیں دوستوں کو وہ خطوط دکھاتے ہیں کہ دیکھو میرے نمائندے نے بھی تصدیق کر دی دیکھو میرے نمائندے نے بھی تصدیق کر دیکھو میرے نمائندے